اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ ہجامہ کلینک سے میں ڈاکٹر اسما محمود ہوں اور الحمدللہ رمضان کی آمد آمد ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم جو عدویات یا میڈیسنز لے رہے ہیں اس کو رمضان میں کیسے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے نوملی میڈیسن یا عدویات جو ہوتی ہیں وہ وانس اڈے یعنی کہ دن میں ایک دفعہ لی جاتی ہے اگر دن میں ایک دفعہ لی جاتی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ آپ کو کھانے سے پہلے لینی ہے یا یہ کہ کھانے کے بعد لینی ہے اگر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے لینی ہے تو وہ نوملی اگر آپ افتاری کے ٹائم پر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ افتاری کے ٹائم پر بسکلی سولہ گھنٹے کا روزہ جو ہوتا ہے وہ ہم رکھ چکے ہوتے ہیں اگر کھانے کے بعد ہی دوائی ہے تو وہ بارال سہری کے وقت جو ہے سہری کے بعد لی جا سکتی ہے کیونکہ سہری کے وقت پیٹ بھرا ہوتا ہے ان اصولوں کو بارال یہ اصول نہیں ہے ان کے لیے کچھ ایکسپشنز ہیں اور جو کہ ہم ڈسکس بھی کر لیں گے اور یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے تو یہ ہے کہ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر وہ میڈیسنز ہوتی ہیں جو دن میں دو دفعہ لینی ہوتی ہیں ٹوائس اے ڈے اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ رمضان کے روزے سولہ گھنٹے کے ہیں جو ٹوائس اے ڈے والی میڈیسن ہوتی اس کے اندر تقریباً بارہ گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اور اس کو کیسے موڈیفائی کرنا ہے اس کی بھی چند آپشنز ہیں کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر ایکسٹینڈڈ ریلیز آپشنز ہوتی ہیں جو کہ یعنی کہ نومل گولی کی نسبت وہ زیادہ دیر تک میڈیسن ریلیز کرتی رہتی ہیں یا لانگ ایکٹنگ یعنی کہ زیادہ دیر کے لیے ایکٹ کرتی ہیں یہ چند آپشنز ہوتی ہیں جو مختلف عدویات میں موجود ہوتی ہیں اسی طرح عدویات کو لینے کے طریقے صرف اورلی نہیں ہیں یعنی کہ صرف آپ میں گھوں کر استدبائی نہیں لینی ہوتی ہے عدویات کو لینے کے اور بھی طریقے ہیں انھیلر کی شکل کے اندر یا پیچز کی شکل کے اندر یا یہ کہ ڈروپس کی شکل کے اندر نیزل یا آئی ڈروپس وغیرہ کی شکل کے اندر تو یہ ہے کہ یہ تمام آپشنز ہوتے ہیں جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں اور ہم اپنی میڈیسن کو موڈیفائی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گے کہ یہ آپشنز میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ آپشن آپ کے آیا آپ کے لئے بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو پریز اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ کنفرم ضرور کر لیجے گا یہ ریسرچ ہے جو کہ ڈراغ انٹیک دیورنگ رمضان کے بارے میں کہ رمضان کے اندر جو پیشنٹس ہوتے ہیں ساٹھ فیصد پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنی دوائی کی ایڈیوکیٹ ڈوز جو ہوتی ہے وہ نہیں لیتے ہیں اس کے اندر اور اس ریسرچ میں یہ بھی بتا گیا ہے کہ تقریباً دس فیصد لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی دوائیاں ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر چھوڑ دیتے ہیں اور تیس فیصد صرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں اپنی ادویات کی ڈوز مکمل رکھتے ہیں اور لیتے رہتے ہیں رمضان بارال عبادت کا مہینہ ہے مشکت کا مہینہ ہے اور اس کے اندر ہمارے ہمیں روحانی صحت کے ساتھ جسمانی صحت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے ادویات کو ایک دم سے روک دینا یا ان کی ڈوز کم کر دینا بارال مناسب نہیں ہے نہ صحت کے لیے اور نہ ہی ہماری طاقت کے لیے تو جو ہے روزے کے اندر صرف جو ہے موں کے رستے لینے کی جو ادویات ہیں وہ منع ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہ اور آپشنز ہمارے پاس ہیں آئی ڈروپس ہیں ائر ڈروپس ہیں سکن کے اوپر آئنٹمنٹس یا کریمز کی شکل میں اندوائی لی جا سکتی ہے وجائنل پیسریز کی شکل میں ادویات لی جا سکتی ہیں جو ہے ریکٹل سپوزٹریز کی شکل میں ادویات لی جا سکتی ہیں اسی طرح جو انجیکشنز ہوتے ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں سکن کے یا مسلز کے انجیکشن کے بارے میں یاد رہے کہ انجیکشن کے اندر اگر کوئی طاقت کا انجیکشن ہے کہ جیسے گلوکوز کا یا وائٹمنز کا تو وہ بارال ممنوع ہیں لیکن باقی انجیکشنز جو ہوتے ہیں خاص طور پر اگر سپوٹینیس ہیں یا سکن کے اندر یا مسل کے اندر ہیں تو وہ یہ کہ وہ allowed ہیں رمضان کے اندر یا روزے کی حالت کے اندر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اسی طرح گیسز یعنی کہ آپ انہیلر کی شکل کے اندر لے سکتے ہیں اور پیچز کی شکل کے اندر بھی جو ہے عدویات ملتی ہیں تو اب ہم ایک ایک کر کے چند عام بیماریاں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیں گے ہارڈ ڈیزیز کے اندر نوملی جو دوائی دی جاتی ہے وہ سنگل یعنی کہ وانس اڈے ریجیم کے ساتھ ہوتی ہے اس کو لینا کوئی مشکل نہیں ہے اگر آپ رات کی بجائے صبح و سہری کے وقت لے لیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو انجائنا کے پیشنٹس ہیں جو نائٹر گرسلین وغیرہ لیتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا آپشن ہے کہ پیچز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہیں آپ بجائے اس کے کہ آپ نے جو موکرستے لینی ہے وہ آپ پیچ کی شکل میں دوائی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اسی طرح بلڈ پریشر کی جو دوائی ہوتی ہے وہ بھی اکثر وانس اے ڈے ہوتی ہے اس کو موڈیفائی کرنا مشکل نہیں ہے لیکن اگر ٹوائس اے ڈے ہے تو اس کو بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کمبائن کر کے وانس اے ڈے لے لیں آپ نے ڈاکٹر سے پوچھ کے لے اس سسلے میں یہ احتیاط رکھیں کہ اگر آپ کی دوائی کے اندر ڈائیوریٹکس یعنی پشاب آور دوائیاں موجود ہیں جو کہ بلڈ پریشر کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کمبائن کریں تو وہ آپ کی ڈوز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈائیوریٹکس یعنی پشاب آور دوائیاں جو بلڈ پریشر کے لیے یوز ہوتی ہیں اس سے پوٹیشم ڈیپلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا الیکٹرولائٹ مس بیلنس ہو سکتا ہے دوائیاں یہ سکپ کرنے سے یا ڈوز کمبائن کرنے سے تو اس سسلے میں دو سورتیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ اپنا جو بلڈ پریشر لوورنگ ڈراغ ہے اس کو موڈیفائی کر کے ڈائیوریٹک کے بجائے ایس انہیبیٹر یا کسی اور کلاس کا ڈراغ لے سکتے ہیں اور یا اس کی جو ڈوز ہے وہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کے اس طرح موڈیفائی کر سکتے ہیں کہ کمبائن ڈوز جو اس سے آپ کو پوٹیشم ڈیپلیشن نہ ہو اسی طرح ڈائیبٹیز ہے ڈائیبٹیز جو ہوتی ہے اس کے اندر بسکلی دو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک لو رسک ہوتے ہیں اور ایک ہائی رسک ہوتے ہیں ان کو سٹریٹفائی کرنا جو ہے وہ بہرحال ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے ڈائیبٹیز اگر آپ کی تقریباً دو سو سے اگر آپ کی کم شگر رہتی ہے تو آپ لو رسک پیشنٹس کے اندر آتے ہیں اور اگر آپ کی شگر جو ہے وہ زیادہ آتی ہے انہی کے تین سو چار سو تک آتی ہے تو بہرحال پھر آپ ہائی رسک ہیں دونوں صورتوں کے اندر جو لو رسک پیشنٹس ہیں وہ بہت آرام سے اپنی ڈرگ موڈیفیکیشن کے ساتھ رمضان کی بابرکت جو ہیں روزے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ڈائیبٹیز کے اندر اگر تو آپ ورل ڈرگز لے رہے ہیں جیسے میٹ فارمن کو ہیوجلی پانچ سو سے ہزار گرام کر دیا جاتا ہے اور اگر آپ یہ انجیکشنز لے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس صرف یہ ایک تو یہ ہے کہ جو انسلین ہوتی ہے جو ٹیکے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہیں یہ ایک فتوہ ہی دیا ہے مفتے صاحب نے کہ انسلین کے انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے دوسری ایک اور آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ لانگ ایکٹنگ انسلین جو ہوتی ہے اس پہ آپ سوچ کر جائیں روزے کی حالت میں جو شگر کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شگر لو ہو سکتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی آپ کو ٹرائل اینڈ ایرر کر کے موڈیفیکیشن کر کے تو لیکن یہ ہے کہ خاص طور پر اگر آپ لو رسک پیشنٹ ہیں تو آپ اپنا روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ آپ خود سے کرنے کی بجائے کسی میڈیکل سپرویجن کے اندر جو ہے وہ کریں تاکہ آپ کی آپٹیمل ڈوز جو ہے وہ آپ کو مل سکے شگر لوورنگ ڈرگ کی بھی آیا وہ اورل ہے یا وہ انجیکٹیبل ہے تو اس کی آپٹیمل ڈوز آپ کو مل جائے اور دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ آپ روزہ رمضان کی بابرکت جو ہیں دن جو ہے فائدہ بھی اٹھا سکیں انشاءاللہ اس کے بعد ایسیڈیٹی ہارٹ برن آئی بیئس یہ تمام ایسی بیماری ہیں جس کے لئے روزہ یعنی کہ فاسٹنگ جو بیسیکلی نسخہ اکسیر ہے اور میں بہت زیادہ اس چیز کے ایڈوکیٹ کروں گے کہ جن کو ایسیڈیٹی ہارٹ برن آئی بیئس کا پرابلم میں وہ روزہ ضرور رکھیں جو پیشنٹ سے ان کے لئے بیشیکلی پرابلم جو ہوتی ہے وہ سٹارٹ کے جو دو تین گھنٹے ہوتے ہیں ان کے اندر ہارٹ برن آئی سیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے چکر آتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے لیکن افیو سٹک تھرو ایٹ تھرو دے انیشل آپ کے جو دو تین گھنٹے ہیں تو یہ ہے کہ وہ ایک تو اس کے بعد آپ کا جو کھانا ہے وہ میدے سے بڑی آنٹ میں چھوٹی آنٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے جلن کی وہ ختم ہو جاتی ہے دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اور پھر یہ ہے کہ میدے کو سکون مل جاتے کیونکہ میدے نے باقی دن اور کوئی کام نہیں کرنا ہے دوسرے نمبر کے اوپر اگر آپ ہمیں پرازول یا پی پی آئیز لے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کے پاس ایکسٹینڈڈ ریلیز کی آپشن ہے جو کہ زیادہ دیر تک ایکٹ کرتے ہیں تیسری اپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو فرق نہیں ہوتا تو آپ کے اگر جیسے فورٹی میلی گرام ڈوز ہے تو آپ اس کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں آپ ٹونٹی میلی گرام رات کو ٹونٹی میلی گرام جو ہے وہ صبح کو لے سکتے ہیں اور اس موڈیفیکیشن کو بہرحال آپ نے اپنے ڈاکٹر کی سپرویجن جو اس کے اندر کرنے ہیں اسی طرح اپلیپسی ہے اپلیپسی کی بھی اپلیپسی کے جو ڈرگ آپ لے رہے ہیں فائرنٹوین یا کاربومیزم یا جو بھی آپ ڈرگ لے رہے ہیں اس کو آپ چینج نہ کریں اس کو اگر آپ کی اپنے ڈرگ دوز ہے پھر تو کوئی مسہ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لیں کہ آیا وہ آپ نے کھانے سے پہلے لینی ہے یا کہ کھانے کے بعد لینی ہے تو یہ چند موڈیفیکیشنز ہیں جو کہ آپ اپنے ڈرگز کے جو شیڈیول ہے اس کے اندر کر سکتے ہیں اور رمضان سے انشاءاللہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی موڈیفیکیشن جو آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہو پلیز اس کو اپنی ڈاکٹر کے سامنے آپ رکھیں اور آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کو زیادہ بہتر مشورہ دے سکیں گے آیا وہ آپ کے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی دیئے جو ہے تفیق دے اور پلیز ہم سب کو یہ ہے کہ ممبران کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا سلام